اسلام علیکم فیلال زیارت کرنے روزہ مولا حسین علیہ السلام کی آئین چلتے ہیں سب سے پہلے زیارت کرتے ہیں صبح کا آغاز آج کی زیارت سے کرتے ہیں یہاں پر ہوتی ہے روزہ محفل قرآن شام کو اور پنجھو گنا نماز بھی یہاں پر ہوتی ہے اور اس طرف ہے حضرت مورشاہ یہ ہے کہ حضرت مورشاہ بچہ کی مزار روزہ مولا حسین علیہ السلام کی اس طرف بنی گئی ہے ماشاءاللہ صبح صبح کے مناظر بہت ہی خوبصورت اور صبح کا آغاز ان زیارتوں سے تو ماشاءاللہ صبح اور ہی اچھی ہو جاتی ہے آج میرے ساتھ باکر موجود ہے اور میں ابھی ہم جائیں گے ایک جزہ پہ وہ جزہ بھی آپ کو انشاءاللہ ایکسپلور کرواتے ہیں تو گائز ہم نے زیارت کر لی ہے اور ابھی مجھے ایک کام کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ آج باکر کو بائک سکھانی ہے کہ بائک ایسے چلتی ہے کیونکہ کچھ کچھ آتی ہے لیکن کچھ سکھانی بھی ہے ایسے آج ہم جائیں گے باکر کو پوری کمپلیٹ بائک سکھانے ریڈیو باکر سوائیں چلتے ہیں گائز باکر کو بائک سکھاتے ہیں ابھی ابھی باکر میں مجھے ایک جگہ بتائی ہے کہ وہاں چلتے ہیں اور وہاں پہ چل کے بائک بھی سکھ لیں گے کیونکہ وہاں پہ بہت کھلا میدان ہے اور وہاں پہ وہ جگہ کو بھی دیکھ لیں گے جگہ وہ ماشاءاللہ بہت ہی فہمس ہے ہمارے روڑی سٹی کی جگہ ہے آئیں چلتے ہیں وہاں پہ اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں جی ہاں گائز ہم پہنچ چکے ہیں اس جگہ پہ جہاں آج ہمیں آنا تھا اور آج باکر کو وہاں پہ بائک بھی کچھ سکھنی تھی کچھ آتی ہے کچھ اور زیادہ سکھنی تھی اور وہ جگہ کوئی اور نہیں آپ کو دکھانے والا ہوں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور نیچے اس میدان میں باکر انشاءاللہ بائک چلائے گا اور ہم دیکھیں گے پھر اس کی ٹیسٹ کو پاس کریں گے کہ ابھی تم کابل ہو گئے ہو بائک چلانے کے لئے سو آئیں چلتے ہیں نیچے اور ان کے جانے کے لئے سب سے مشکل درین راستہ جو ہے وہ یہ والا ہے یہ آپ دیکھیں یہ اوپر ہے سو اپنی بائک کو یہاں نیچے لے کے جانا پڑے گا سو دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں اگر اتر جائے تو ویلن گوڑ ہے نہ آتری تو بس پیدا لگم کے آتے ہیں ایک راستہ یہ ہے اور دوسرا جو راستہ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں آگے ہوئے 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 یہ ہٹانا پڑے گا یہ نوکی ہی لی ہیں ٹائر تو پھر پنچر ہو جائے گا باکر سو میرے خیال میں وہ ہی بیسٹ رہے گا دیکھتے ہیں اگر اتر گئی تو ٹائر پنچر پھر ہم پیدا جائیں گے گھر ویسے اس موسم میں ماشاء اللہ بہت ہی مزا آتا ہے صبح صبح کی ٹھنڈی ہوا اور ایسے نظاریں ہوں تو رمضان کا مزا دبالا ہو جاتا ہے چیک کریں یہ باکر راستہ بنا رہا ہے ان کے جانے کا تاکہ ٹائر پنچر نہ ہو کیونکہ یہاں پہ بہت نوکیلی چیزیں پڑی ہیں سو ہم مطمئن نہیں ہوئے تھے اس راستے کے لئے کیونکہ اس میں بہت ساری نوکیلی چیزیں پڑی ہیں اگر ٹائر پنچر ہو گیا تو روزے میں بہت خواری ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ شیشے کی چیزیں پڑی ہیں ٹوٹی ہوئی یہ ٹائر میں چلی گئی تو ٹائر ختم good bye ختم bye bye tata good bye میں نے کہا ایسے ہی چلتے ہیں پیدل اور پیدل جل کے وہاں سے ہو کر آتے ہیں سامنے دریہ ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ پچھ بنی ہوئی ہے کرکٹ کی یہاں پہ لوگ شام کے ٹائم یا صبح کے ٹائم میں کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس طرف یہ بہت ہر کیا بھائی بھائی بھانا ہوئا ہے ایسے نیوی والوں کا ہے یہ پل اور یہ صبح صبح کا سورج نکل رہا ہے بہت ہی مٹی ہے یہاں پہ بہت ہی مٹی ہے جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سارا حصہ پانی میں کور ہو جاتا ہے اس وجہ سے مٹی ہے یہاں پہ علیدہ ملنگا میں علیدہ ملنگا علیدہ ملنگا میں علیدہ ملنگا سامنے باکر جا رہا ہے کشتی والے سے پوچھنے کہ ہمیں وہ یہاں کا چکر لگوا گیا ہے سارا چلے گا یا نہیں پھر جب تک باکر آ جائے ہم چلتے ہیں دریہ کے کنارے پہ اور وہاں پہ دیکھیں پانی کی کیا صورتحال ہے اور ایک لڑکا سامنے میرے خیال سے پتنگ بھی اڑا رہا ہے آئے اسے پوچھتے ہیں پتنگ اڑانے کا مزہ ہے یا نہیں یہاں پہ یہ ہے جی دریہ کا کنارہ اور ابھی پانی تو بہت کم ہے اگر پانی ہوتا ہے زیادہ تو وہاں تک ہوتا ہے پانی اور باقی رہا ہے یہاں پہ پتنگ بازی اس کی شروع ہو چکی ہے مزہ آ رہا ہے پتنگ اڑانے میں بہت 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 ایسے میں نے کبھی اڑائی نہیں ہے پتنگ اور میرے سے نہ ہی کبھی اڑی ہے یہی مجھ میں بڑا ٹیلنٹ ہے میں دنیا کا لگتا ہے وہ واحد بندہ ہوں جس کو پتنگ اڑانا نہیں آتی آج ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ یہ پہلے ہی اڑی ہوئی ہے اڑی ہوئی کو اور اڑاتے ہیں تاکہ پھر کچھ سمجھ میں آئے اس کا فارمیولا کہ یہ کیسے اڑتی ہے باکر اور میں کھڑے ہیں اس وقت دریہ کے کنارے پہ اور پاکر نے کہا کہ ہم توانوں پتھر پھینکتے ہیں جس کا پتھر زیادہ دور گیا تو میں نے کہا یہ بھی قبول ہے وہ پتھر ڈونڈنے گیا ہے جیسے ہی آتا ہے تو پھینکتے ہیں پتھر انشاءاللہ میرا بہت دور جائے گا باکر سے دیکھتے ہیں کس کا آگے جاتا ہے یہ جو آپ کو اس وقت آواز آ رہی ہے یہ تین گزر رہی ہے یہ آپ دیکھیں یہ جی آ چکے ہیں پتھر باکر لے کے آ گیا ہے اس کے ہاتھ میں بھی ہیں پہلے تم پھیکو پھر میں پھیکوں گا دیکھیں جس کے دور جاتے ہیں دور چلو چلو جلدی کھڑا یہ گیا یہ پڑا اب ہے جی میری باری دیکھیں میرا پتھر کتنی دور جاتا ہے ایسے 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 دیکھیں یہ دیکھیں ابھی دریا سے سے جم کھاتا ہوا جائے گا دوبارہ پھینکو باری کششیشیں ایسے باری کشششیں اس کی ناکام جائی اور بڑی بات یہ ہے جو اس نے پھینکا وہ منجھے ریکاری نہیں گیا ہلا کہ وہ دو تین مرتبہ اوپر نیچے اوپر نیچے ہوا تھا باکر کی ناکام کوششیں جاری ہیں کہ میرا پتھر جمپ کھا کے آگے جائے لیکن کوئی ایک پتھر بھی آگے نہیں گیا ہمارا لاسٹ رائے ہے وہ گیا ہے آپ کی ناکم کوششوں کے بعد یہ بھی جائے گا ہے جو ریٹ ویسے باکر سے ایک بات پوچھنا تو میں بھول ہی گیا یہ گیا تھا کشتی کے پاس پوچھنے کے ہمیں جانا ہے یہاں کی پوری سیر کرنی ہے تو باگر کیا بولا اس نے اس نے کہا کہ ابھی صبح کا ٹائم ہے اور ابھی انجن میں پیٹرول بھی نہیں ہے تو اس لیے اس نے کہا ابھی نہیں دوپیر خوبے چلیں جی یہ تو ہمارا نصیب نہیں ہوا کہ ہم کشتی پہ بیٹھ کے چکر لگا گیا ہیں میں نے جیسے ہی پتھر پھینکا میرے ہاتھ میں ایک ہلکی سی موچ آگئی ہے ابھی بہت درد ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں ہو گیا شاید میں نے بڑے عرصے کے بعد ایسے زور دیا ہے اپنے ہاتھ پہ کسی چیز کو پھینکنے کے لیے پہ نماز ہو رہی ہے اور ہمیں مناسب نہیں لگا رہا تھا کہ ان کے آگے سے گزر جائیں تو ہم بیک سائیڈ سے گزر رہے ہیں تو گائید گھر پہنچ چکے ہیں اور فریش بھی ہو چکے ہیں وہاں پہ بہت مٹی تھی جس کی وجہ سے فیس پہ بہت ڈسٹ ہو چکی تھی اور اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پر اگر آپ کو میری بلوک پسند آتی ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں آت خدا حافظ علیہ وآدہ